محترم ناظرین اکرام استقبال ہے میرے چینل قاری کلیم کے اندر آپ سبوں کا پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ جیسے آب زمزم کے کھدائی کے متعلق کے کب اور کس میں آب زمزم کا کونہ کھدا تھا جس میں عبد المطلب کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ حضرت عبد المطلب جو ہے کونہ کو کب اور کس وقت اور کس کنڈیشن میں کونہ کی کھدائی شروع کی تھی اور اس کے اندر کون کون سی کنڈیشن ان کے سامنے پیش ہوئی تھی لہٰذا آپ نے سنا تھا ویڈیو کے آخر میں کہ حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو بیٹے کی قربانی دینے کی بات کہی گئی جس کے متعلق خود حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی تو اسی منت کو پورا کرنے کے لیے اب جو ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے ان کو اشارہ خواب کے ذریعے کر آئے جا رہا ہے اور اسی منت کو پورا کرنے والے ہیں اس ویڈیو کو میں نے وہی پہ ختم کیا تھا آئیے میں اپنے آغاز کرتا ہوں اس دوسری ویڈیو کا جس میں اس منت کو دیکھئے کہ کس طرح سے پورا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے اشارہ دے رہے ہیں منت کو پورا کرنے کے لیے قبل اس کے کہ میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں تمام ہی حضرات سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر اور لائک کریں اور نئے حضرات میرے ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ تمامی کا شکر گزار رہے گا اور میری ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں کیونکہ یہ دینی ویڈیوز ہوتے ہیں بہت کچھ آپ جاننے اور سننے کے لائک ہو جائیں گے اور آپ کے ذہن نشین بہت سے ایسی باتیں ہو جائیں گی دینی باتیں جو آپ کو آج تک معلوم نہیں تھا لہٰذا آپ دنیاوی اعتبار سے بہت سارے ویڈیوز دیکھا کرتے ہیں لیکن دینی اعتبار سے دس سے پندرہ منٹ اس میں بھی لگایا کریں انشاءاللہ ایک آپ کو بہترین چانکاری حاصل بھی ہوگی ساتھی ساتھ آپ کو ثواب بھی حاصل ہوگا تو ثواب کے نیت سے آپ میرے ویڈیوز کو پورا دکھا کریں آئیے میں اپنے اسی مضمون کو جہاں سے میں نے باقی رکھا تھا اس کو میں آج اپنے باب نمبر دو میں اس ویڈیو کے تعلق سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں تو سو اوٹوں کی قربانی آج اس کا مضمون ہے جو کہ کنوے کی کھدائی کے بارے میں تھی تو حضرت عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت پھول چکے تھے پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو انہوں نے ایک میڑھا زبا کر کے غریبوں کو کھلائے پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل زبا کر دیا خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑی پیش کرو اب انہوں نے اوٹ زبا کیا پھر خواب اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو زبا کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی اب انہیں اپنی منت یاد آگئی اپنے بیٹوں کو جمع کیا ان سے منت کا ذکر کیا سب کے سر جھک گئے کون خود کو زبا کرواتا آخر عبداللہ بولے ابباجعان آپ مجھے زبا کر دیں یہ سب سے چھوٹے تھے سب سے خوبصورت تھے سب سے زیادہ محبت بھی عبد المرتلد کو انہی سے تھی لہٰذا انہوں نے قرآن دازی کرنے کا ارادہ کیا تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرآن ڈالا گیا عبداللہ کا نام نکلا اب انہوں نے چھوری لی عبداللہ کو بازوں سے پکڑا اور انہیں زبا کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا ابباج سے ضبط نہ ہو سکا فوراں آگے بڑھے اور بھائی کو کھیچ لیا اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے ادھر باپ اور بیٹے میں کھیچا تانی کا سلسلہ شروع تھا عبداللہ کے چہرے پر خراشے بھی آئیں ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باتی رہی اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آگئے انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو زبا نہ کریں اس کی مات کی زندگی خراب ہو جائے گی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا آقا فیدیا دے 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 اب سوال یہ تھا کہ فیدیا کیسے اور کس طرح سے کیا دیا جائے اسی ترقیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کا ایک پرچہ اونٹ پر اونٹ کے نام لکھے جائیں دوسرے پرچہ پر عبداللہ کا نام لکھا جائے اگر دس اونٹ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ قربان کر دیا جائے اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ کا اور اضافہ کر دیا جائے پھر بیس اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے اب اگر بیس اونٹ والی پرچی نکلے تو بیس اونٹ قربان کر دیا جائیں ورنہ دس اوٹ اور بڑھا دی جائیں اس طرح دس دس کر کے اوٹ بڑھاتے جائیں عبد المتلیب نے ایسا ہی کیا دس دس اوٹ بڑھاتے چلے گئے ہر بار عبداللہی کا نام نکلتا چلا گیا یہاں تک کہ اوٹوں کی دعداد دس دس کرتے کرتے سو تک پہنچ گئی تب کہیں جا کر اوٹوں والی پرچن کی اس طرح ان کی جان کے بدلے میں سو اوٹ قربان کر دئی گئے عبد المتلیب کو اب پورا اتمنان ہو گیا کہ اللہ تعالی نے عبداللہ کے بدلے سو اوٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے انہوں نے کعبے کے پاس سو اوٹ قربان کر دئیے اور کسی کو بھی کھانے سے نہ روکا سب انسانوں جانوروں قرندوں نے ان کو کھایا پیٹ دھر کھایا امام زہری کہتے ہیں کہ عبد المتلیب پہلے آدمی ہیں انہوں نے آدمی کی جان کی قیمت سو اوٹ دینے کا طریقہ شروع کیا اس سے پہلے دس اوٹ دیے جاتے تھی اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا گویا قانون بن گیا آدمی کا فدیہ سو اوٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فدیہ کی تصدیق کی فرمایا یہ درست ہے اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہیں کہ میں دو زبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین خوبصورت تھے ان کا چہرہ روشن ستارہ کی معنی تھا قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر حضرت عبداللہ کی حضرت عامنہ سے شادی ہوئی حضرت عامنہ وحب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھی شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر اٹھارہ سال تھی یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے راستہ میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے ورقہ بن نوفل ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا فوراں اس کے ذہن میں یہ بات آئی اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں زبح کیے گئے تھے اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں اور نہ اور میرے والد باعزت آدمی ہیں اپنی قوم کے سردار ہیں بحرحال ان کی شادی حضرت عامنہ سے ہو گئی اب قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھی حضرت عامنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئی آپ فرماتی ہیں کہ جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیان حالت میں تھی عام طور پر اس حالت تو غنودگی کی حالت کہا جاتا ہے اس نے مجھ سے کہا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو اس کے بعد وہ پھر وہ اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے یہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لئے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا کیونکہ ان کا نام طورات میں احمد ہے اور زمین و آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے الودایا والنہایا ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات پھر جائیں گے جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان و زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے آسمان و زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے البدایا والنہایا حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا امام زہری فرماتے ہیں حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنی بارے میں کچھ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوش خبری ہوں جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بسرہ کے محلات روشن ہو گئے حضرت عامنہ نے حضرت حلیمہ سعادیہ سے خرمایا تھا میرے اس بچے کے لئے شان نیرانی ہے یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوش خبری سنائی ہے اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے سورہ صفح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہوا وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کے بھیجا ہوا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تحضیق کرنے والا ہوں اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے ان کا نام مبارک احمد ہوگا میں ان کی بشارت دینے والا ہوں اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دیچائنی سے انتظار کر رہے تھے ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گئے سابقہ قطب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا حضرت عبداللہ اکتجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے اسی دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننحال یعنی بنو نجار کے یہاں ٹھہرے ان کی والدہ بنو نجار سے تھی ایک ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے انہیں یہی دفن کر دیا گیا تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مقرمہ پہنچا اور عبدالمطلب کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننحال میں ہیں تو انہیں لانے کے لیے عبدالمطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا جب یہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفاد کے چند ماہ بعد تشریف لائے یہ تھا آج کا واقعہ ہمیں امید ہے کہ آپ تمامی حضرات میں ذہن نشین کر لیا ہوگا اور اگر ذہن نشین نہ ہوئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ واقعہ بھر جائے اور آپ بھی ایک دینی واقعات سے واقعہ سے آپ روشناش ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ورحاب کو کہنے و سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بقیہ انشاءاللہ اندہ تب تک کے لئے اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ